پھر یہ کہ جان نکلتی کیسے ہے یعنی کس طرح فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت کا نام سب نے سن رکھا ہوگا ملک الموت جو ہے یہ ہیڈ ہے ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور موت کا فرشتہ یعنی ازرائیل اللہ السلام جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے ایک پوری ٹیم ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضرت ازرائیل جان نکالتے ہیں تو ایک وقت میں سو لوگوں کی جان نکل رہی ہو تو وہ کس کس کے پاس جاتے ہیں وہ ہر ایک کے پاس خود نہیں جاتے کرتے ہیں ان کے نیچے پورا ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کو وہ کام اسائن کیا وہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سال کا بجٹ مل جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے واپس جانا ہے تو وہ اقارڈنگلی ڈیوٹیز مقرر کر لیتے ہیں کہ فلان 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 اور پھر وہ ان کو اسائن کر دیتے ہیں اور پھر وہ سارا اس معاملے کو خود لک آفٹر کرتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ آکے پکڑے گا اللہ وکلہ بکم جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے جو تمہارے لئے اسائن کیا گیا ہے فمائلہ رب بکم ترجون پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی دو طرح کے فرشتے ہوتے ہیں ایک اچھی شکل والے اور ایک بیانک شکل والے ہوتا یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ خوشبودار کفن لے کر جیسے جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے لے جائے جاتا ہے تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں یا خوشبودار چیز ہوتی ہے جو بھی اس میں ریپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کے لئے چھی سڑے اور خراب قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لے جا جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان اللذین توفاہم الملائکت ظالمی انفسہم بے شک وہ لوگ کے فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے بڑی مجبوریاں تھی ہماری بڑے کمزور تھے اس لئے ہمیں کچھ غلط کام کرنے پڑھ رہے تھے وہ اپنے عذر بہانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا محول یہ ایسا تھا جگہ ایسی تھی وہ پوچھیں گے اللہ کی زمین وسیع نہ تھی تم یہاں سے ہجرت کر جاتے مائیگریٹ کر جاتے یہ کمپنی یہ لوگ چھوڑ جاتے صورت اللہ نام میں آتا ہے کاش تم دیکھ سکتے ظالموں کو جب وہ موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے غمرات الموت سکرات الموت میں ہوں گے یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہوں گے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے لہ دو اپنی جان آج تمہیں زلط والا عذاب دیا جائے گا تو آج سے کیا مراد ہے موت کا دن ہی ہے نا بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِ کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے وَكُنتُمْ أَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور اس کی آیات کے بارے میں تم تکبر میں مبتلا تھے یعنی ان کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے ان پر عمل کرنا پھر اسی طرح صورت النحل میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب آئیں گے ظالم لوگوں کے پاس تو وہ ان کے آگے اپنی ڈگیں ڈال دیں گے یعنی سرنڈر کر دیں گے اور کیا کہیں گے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے اس وقت بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا کچھ لوگ برے کاموں پر اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں دوسرے کی حیبت کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں کسی کی بیستی کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں حرام کھا کے پھر اس کے لیے عذر تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اپنے آکھوں کو مطمئن کر لیتے ہیں تو وہاں بھی وہ کیا کہیں گے ما کنہ نامل منسو ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے تو پرشتے جواب دیں گے بلا کیوں نہیں ان اللہ علیم بے شک اللہ جانتا ہے بے ما کن تم تعملون جو کچھ تم کر رہے تھے فدخلو ابواب جہنم چلو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس روح کو وہاں سے نکال کے فوری طور پر عذاب میں مقتلع کیا جاتا ہے فدخلو ابواب جہنم اب جہنم کے دروازوں میں موت جو ہے وہ آخرت کا دروازہ ہے یعنی وہ اس دنیا کی کھڑکی کھل جاتی ہے اب ادھر جا رہے اب ڈیفرنٹ دو لائنے ہیں یعنی نیک لوگ ایک رستے سے جائیں گے اور برے لوگوں کو دوسرے رستے سے جس سے وہ سزا کی طرف بھیجے جائیں گے پھر اس کے بعد نیک لوگ ان کا کیا انجام ہوگا وہ لوگ فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے اس حال میں کہ وہ طیبین یعنی پاکیزہ حالت میں ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے نیک کام کر رہے ہوں گے فرشتے آ کے ان کو سلام دیں گے اور کیا کہیں گے ادخل الجنت چلو جنت میں داخل ہو جاؤ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورة قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور آگئی موت کی بےہوشی حق لے کر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ موت کے وقت جو مرنے والا ہے اس پہ ایک بےہوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بےہوشی جو جس کو آپ قومے میں ہونا کہہ سکتے ہیں جو بھی دنیا میں نام دیں آپ اس کو لیکن وہ جو بےہوشی ہے موت کی بےہوشی اس میں انسان کا دنیا سے رابطہ اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے اس کی دلچسپی اور اس کی انٹرسٹ جو سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اب وہ بظاہر دیکھ بھی رہا ہو تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لئے آپ نے کئی تجربات میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں لگتا پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں کون ان کو نظر آ رہے ہیں تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک بہوشی کی قیفیت ہے جس کو قرآن سکرت الموت کہتے ہیں سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں بیسیکلی تو بہوشی اور نشہ جو ہوتا وہ ملتا جلتا ہوتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا جس کے بارے میں تو سوچنا نہیں چاہتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تو عزت آشاء نے کہا کہ ہم سب موت کو تو ناپسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے فرمائنے یہ بات نہیں ہے مومن کے پاس جب جان لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں اس کو آگر بتاتے ہیں کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یا جنت کی طرف چلو تو اب ہوتا کیا ہے کہ بشیرہ بردوان اللہ و کرامتی اس وقت جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے راضیتاً مرضیہ کی بات آگئی تو اس وقت اس مرنے والے کے نزدیک سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی اپنے رب سے جا کے ملوں اسے دنیا سے کوئی دلچسپی اور غرض نہیں رہتی کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے دنیا چھوڑنے کا پھر غم آتا ہے کیونکہ اس کو وہ چیز مل گئی جس کا وہ متلاشی تھا جس کے لئے وہ کوشاں تھا جس کی وہ تمنا اور آرزو رکھتا تھا جس کے وہ انتظار میں تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے جو ہی اس کو جس مومنٹ پر اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس کے نزدیک پھر اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے اور اسی طرح جو برا شخص ہوتا ہے جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں کر سکتا تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اب ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا یعنی وہ پھر ایک ناراضگی کی کیفیت آ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی فاتھ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ برین کی جب ڈیتھ ہو جاتی تو اس کے بعد بھی جو ہے بعض وقت ہارٹ کام کر رہا ہوتا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہم اس قیفیت کو نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمیں حدیث میں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس کے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں ایسے اوپر کو تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اپنے ہاتھ سے اور آپ نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کو پیچھا کرتی ہیں یعنی انسان اپنی روح نکلتے اور جاتے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جنازے میں جلدی کرنے چاہیے تاخیر نہیں کرنے چاہیے تاکہ انسان اپنے انجام کو جلدی پہنچے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جائے جاتا ہے تو اس وقت جو نیک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو اور جو برا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اس وقت بھی اس کے لئے ایک پریشانی کا وقت ہوتا ہے بہرحال قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابط فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اب یہ دنیا کی زندگی میں مضبوطی کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو پھر وہ اس پہ جم جاتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے نہیں ہلا سکتی نہ کسی مال کی لالچ نہ دنیا کی کسی درجے اور آنر یہ کسی بھی چیز کی لالچ اس کو اس رستے سے نہیں پھیرتی اسی طرح کوئی بڑی سے بڑی آزمائش اس کو اس رستے سے نہیں ہٹا سکتی جیسے ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی تکلیف بھی آئی انہوں نے یہ نہیں بھول کے سوچا کہ ہم اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دیں اسی طرح جو لوگ سچے دل سے کلمہ پڑتے ہیں وہ کسی دکھ تکلیف کے آنے پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑتے راستہ نہیں چھوڑتے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہماری یہ دعا نہیں سنے گی اس لئے نماز کو کوئی فائدہ نہیں نماز نہیں پڑتے یا اور اچھے کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے فسل گئے تو اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے ایمان لے دنیا میں بھی ان کو اس ایمان کی استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں ڈاوہ ڈول ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہچکچا جاتے ہیں تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا تمہارا رسول کون ہے تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا تمہارا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا کافر بھی یہ جواب دیتا ہے منافق بھی یہ جواب دیتا ہے لیکن جو شخص سچے دل سے سوچ سمجھ کے اس ساری حال پر ہوتا ہے وہ جواب بھی اسی کے مطابق دیتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں اس کے بارے محدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نقیر ہے دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہاں میں پتا تھا تم یہی جواب دوگے پھر اس کی قبر ستر ہاتھ فراہ کر دی جاتی ہے اسے روشن کیا جاتا ہے پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں میں واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں اب نہیں واپس جا سکتے کیوں اس لئے کہ برزخ آگیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح آتی ہے اور پھر وہ کھانا کھاتی ہے اور پھر خوش ہوتی ہے یہ سب ہم نے خود ایسی باتیں بتائی ہیں یہ صحیح حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب بندہ جانا بھی چاہتا ہے تو اس کو برزخ آگیا برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے رکاوٹ آگئی اوٹ آگئی اور منافق پرشتے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہی میں کہتا تھا تو اس پر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا اور وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھش جاتی ہیں اور منافق اپنی قبر میں اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا برزخ میں کوئی سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اس کے لئے سورة المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے آل فرون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِعَالِ فِرَوْنَ سُوَ الْعَزَابِ اور آگھیرہ آل فرون کو بدترین عذاب نے اَنَّار آگ يُورَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّمْ وَأَشِيَا جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا اَدْخِلُوا آل فرونَ اَشَدَّ الْعَزَابِ آل فرون کو آج سخت عذاب میں داخل کرو اس سے کیا پتا چلتا ہے یعنی یہ آیت بہت کلیر انڈیکیشن ہے برزخ کے عذاب کے بارے میں یہ سزا اور تکلیف کے بارے میں اس کے لئے قبر کا لفظ ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری فیزیکل آنکھیں جو ہیں جسم کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں بہرحال روح جہاں بھی ہوتی ہے اس کا جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ انسان کو تکلیف یا خوشی دونوں کی فیلنگ ہوتی ہے یہی ہمیں صحیح احادیث سے پتا چل جاتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گیا بات یہ ہے کہ ہم تو بنے ہی مٹی کے ہیں وہ مٹی کا بدھ بنا رہے یا وہ پھیل جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور ہڈیاں تو انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے بچی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی تو جیسے سورج کتنا دور ہے ہم سے لیکن ہم یہاں ہوتے ہیں زمین پر ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو سورج کی کرن اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا اور ایک اور شوا بن جاتی تو اس ذرہ کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے تب یہ چمک رہا ہے تو بالکل روح ہماری جہاں بھی ہو اس کا تعلق جسم کی کسی بھی حصے کے ساتھ اخواہ وہ ذرہ کے برابر ہے تو وہ صحیح عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب جو ہے جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے دونوں کی جگہ مختلف چاہے ہو لیکن پھر بھی ان کا باہم ایک لنک باقی رہتا ہے پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے سنوازبوہم مرتینی سمہ یردونہ الہ عذاب نظیم ہم ان کو دو بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے تو یہ دو بار سزا کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بار تو دنیا میں کافروں کو سزا دی جائے گی دوسری بار قبر میں اور پھر بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے سورة الانفال کی آیت نمبر 50 اور 51 اس میں بھی ایک کلو ملتا ہے اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں ان کے چہرے اور پہلوں پہ مارتے ہیں اب دنیا میں ہم نے کبھی کسی کو دیکھا مار پڑتے وقت جان نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو یہ اس بد کرداری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے موت کا دن سزات کا دن ہوتا ہے اور وہی سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب کی وہ خبریں جو آپ نے وحی کے ذریعے ہمیں دیں قرآن پاک کے علاوہ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے ان کو بھی ہمارے اوپر ماننا لازم ہے حضرت ابن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تمہیں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذابِ قبر سنوا دیتا یعنی تم ایکسپیرینس کر لیتے اس کو لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہلِ قبر کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے جانور سن سکتے ہیں یعنی انسان نہیں سن سکتا کیونکہ فریکنسی ڈیفرنٹ ہوتی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی بعض آوازیں ایسے نکالتے ہیں آپس میں تو کمیونکیشن کرتے ہیں مگر وہ آواز ہمارے کان نہیں سنتے اسی طرح انسانوں کے اوپر سزا کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ جنہ و انس کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے ان کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے اور ان سے عذابِ قبر ختم کر دیا جاتا ہے یا قبر کا بھیجنا یا حساب کتاب بھی ان کا نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے